السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج سے سینتیس سال پہلے عوام سے پوچھا جانے والا سوال جس کی آج بھی سیاسی معاشرے کو اشد ضرورت ہے جنرل زیادہ حق نے خود کو ملک کا صدر بنوانے کے لیے انیس دسمبر انیس سو چوراسی کو ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا جس میں رائے دہندگان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد زیادہ حق کی جانب سے پاکستان کے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے نظریہ پاکستان کے تحفظ اور استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو جاری رکھنے اور عوام کے منتخب نمائندہ کو اقتدار کی پرامن اور منظم تبدیلی کی حمایت کرتے ہیں عوام کو اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تھا ہاں میں جواب کا مطلب تھا کہ جنرل زیادہ حق اگلے پانچ برس یعنی انیس سو نبے تک صدر مملکت رہے یہ میرے کالج کی زمانے کی بات ہے جب ہم کراچی کے علاقے نارتھ نظم آباد میں رہا کرتے تھے جس روز یہ ریفرنڈم ہوا میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے مختلف پولنگ سٹیشنز پر گیا جہاں چند ہی لوگ نظر آئے چند پولنگ سٹیشنز پر ہم نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو دیکھا جو لوگوں کو ووڈ ڈالنے کی ترغیب دے رہے تھے اپنے ملنے کے کچھ دوست بھی نظر آئے جو اسلامی جمعیت تربا کے کارکن تھے اور ہمیں دیکھ کر کچھ شرمندہ ہوئے اس زمانے میں زیاہ حمایت تحریک نامی ایک تنظیم بھی بنائی گئی تھی جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون اور مدد حاصل تھی کراچی میں بھی ہم نے زیاہ حمایت تحریک کے چند لوگوں کو دیکھا جو ریفرنڈم والے روز لوگوں کو ہاں کا ووڈ ڈالنے کی ترغیب دے رہے تھے لیکن عوام کا موڈ مختلف تھا ریفرنڈم کا بائی کارٹ کر کے لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ ملک میں فوجی حکومت چاہتے ہیں نہ اس کا اسلامی نظام بلکہ وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا والسلام